بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے اخلاق احمد آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اخلاق احمد ویلوگز آج کے ویلوگز میں میں آپ کو کمپیرٹیبلی ایک ویو دکھانے والا ہوں ویڈیو میں وہ یہ ہے کہ گاؤں کی سڑکیں اور جو ہے ایک سٹی کی سڑکوں میں کیا فرق ہوتا ہے اور وہاں کے لوگ اور کلچر تو بالکل سیم ہوتا ہے کتنی بے انصافی ان کے ساتھ ہوتی ہے کہ ان کو وہ چیزیں پروائیڈ نہیں کی جاتی جو کہ عام طور پر شہریوں کو کی جاتی ہیں کیونکہ شہروں میں زیادہ تر کنٹرول مینیمنٹ اور جو لوگوں کی ہوتی ہے وہ زیادہ تر انوالو ہوتی ہیں گورنمنٹس میں تو وہ ضرور اپنے سٹی کو ایک موڈل سٹی بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں جبکہ گاؤں اور دہاتوں کے لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو مارکٹ میں جانا منڈیوں میں جانا سکول کالجیز میں جانا اور یونیویسٹریوں میں جانا ان کے لیے بہت مشکل کا سامنا درپیش ہوتا ہے تو اس طرح میں نے یہ ویلوگ میں ایک تھوڑا سا آپ کو ٹچ کروانا چاہ رہا تھا کہ یہ بھی دیکھیں اور آپ کو اگر میرا ویلوگ پسند آئے تو ضرور اس کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیگا تاکہ آنے والی تمام اپ ڈیٹس آپ کو ٹائم لی ملتی رہے ہیں تھینکیو سو مچ واہ واہ حالت دیکھیں گاؤں کو جانے والی سڑک کا یہ دیکھیں کیا اس کے حالات ہیں کتنی ٹوٹی پھوٹی ہے اور لوگوں کا آنا جانا کتنا مشکل ہے اور اگر یہ دو چار کلومیٹر کا رستہ ہو تو یہ پندرہ سے بیس منٹ لے ریتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی نے مارکیٹ منڈی ہسپیٹل سکول کالیج اور یونیورسٹی میں جانا ہو تو وہ ہمیشہ لیٹ ہوتا ہے کیونکہ یہاں دیکھ بال کوئی نہیں ہوتی اور جب ایک دفعہ سڑک ٹوٹ جاتی ہے تو وہاں موٹر بائیکس کا اور رکشے وغیرہ کا گزرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور اتنے زیادہ جمپ لگتے ہیں کہ جو سواری ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے یہی رکشے میں بیٹھ کے نہیں ہیا حالانکہ وہ رکشے والے کا قصور نہیں ہوتا وہ سڑک کا قصور ہوتا ہے اور یہی رکشے اگر یہ شہر میں چلیں تو یہ بالکل پرسکون ہوتے ہیں اور اگر یہ گاؤں وغیرہ میں ہوں اور سڑکوں کا حال اس طرح کا ہو اور کچھ گاؤں اس طرح کی ہیں کہ جن کی سڑکیں اور روڈز بالکل پرفیکٹ ہیں اور اس طرح کارپیٹڈ روڈ ہیں کہ وہ کوئی بھی جمپ آپ کو محسوس نہیں ہوگا اور ابھی جو ہے وہ میں آپ کو سائلڈ ویو دکھا رہا ہوں کہ مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے اور سورج بلکل گروب ہونے کے قریب ہے اور سورج کو آپ دیکھیں کہ بلکل وہ ایک گروب ہونے کے بعد ایک اندیری رات چھا جائے گی اور اس کے ساتھ یہ روڈ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور میں نے یہ ویلوگ اس لیے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ویلوگ اس لیے میں نے یہ بنایا اس پہ کہ جو گھاؤں اور شہر میں کتنا فرق ہوتا ہے اور اسی طرح کافی لوگ تو رستے میں کھڑے ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کی موٹر بائیک پینچر ہو جاتی ہے اور بٹھوں کا دعا دیکھیں کہ دعا کتنا زیادہ چھوڑ رہے ہیں یہاں کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہوتا اور دوسری طرف ابھی جو ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ لہور کنال کا ویو ہے اور آپ یہاں کنار روڈ پہ دیکھیں کیسے سموتھلی ٹرافک جا رہی ہے اور یہاں آپ کو کوئی بھی ایک اس طرح کی فیلنگ نہیں آئی گی کہ آپ کسی جمپ کو کراوس کر کے گزریں اور کوئی اس طرح کا جمپ نہیں ہے کیونکہ یہاں جو ہے دیکھ بال اور کنٹرول مینیمنٹ جو ہے وہ تھوڑی زیادہ سٹرونگ اور سٹکٹ ہوتی ہے اور مینٹیننس کا فوری کام کیا جاتا ہے تو میں نے یہ جو ویلوگ بنایا تھا یہ صرف اسی لیے بنایا تھا کہ میں آپ کو دکھاؤں کہ شہر اور گاؤں میں کتنا زیادہ ڈیفرنس ہوتا ہے حالانکہ جو لوگ گاؤں اور شہر میں رہنے والے سیم ایک ہی کیٹاگری کے لوگ ہوتے ہیں اور جو ہے ان کے لیے سکولوں کالجوں میں پڑھنا کتنا مشکل ہوتا ہے تو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی تمام اپ ڈیٹس آپ کو ٹائم لی ملتی رہیں تھینک یو سو مت